جی دوستو جیسا کہ کل رات میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جہاں تریل کا نام آتا ہے تو وہاں ای پیل کا نام آتا ہے تو آج پھر اسی طرح ہوا آج پھر ایک سو ستتہ رنز کا ٹارگیٹ ملا اور ایک سو ستتہ رنز کا ٹارگیٹ آبننگ میں چیز ہوا جی ہاں دوستو آج راجستان رویلز نے پہلے بیٹنگ کرتی ہوئی ایک سو ستتہ رنز کا ٹارگیٹ آر سی بی کو دیا اور جس میں راجستان رویلز کی طرف سے راجستان رویلز کا جو کیپٹن ہے سنجو سیمسن انہوں نے پچیس رنز بنائے شیو امدو بھی نے آکے اچھی ایننگ سکیل کر چیالیس رنز بنائے اور نیچے سے راہل ٹیوٹیا نے آکر چیالیس رنز بنائے جو کہ ٹیم کا مجموع سکور بنا دیا ایک سو ستتر رنز جو کہ بہت ہی اچھا ٹارگٹ ہے ٹی ٹوینٹی میں لیکن آر سی بی کی آپنورز نے آتی ہوئے جو ایننگ سکیلی اس کا کیا کہیں ہی کہنا ویراد کولی اور دیودت پادکال نے جو آج کی ایننگ سکیلی اور آئی پیل کے ہسٹری میں یاد رکھی جائے گی کیونکہ انہوں نے ایک سو ستتر رنز کا ٹارگٹ آپننگ میں چیز کیا جس میں آر سی بی کی کیپٹن ویراد کولی نے بہتتر رنز بنائے اور دیودت پادکال جو کہ بہت ہی ینگسٹ اور بہت ہی اچھے کیلاری انہوں نے ایک سو ایک رنز بنائے اور اپنی ٹی ٹوینٹی میں میڈن سینچری بنائی تو دوستو یہ آر سی بی کی طرف سے اس سال میں بہت ہی اچھی پرپومیس ہے کیونکہ انہوں نے چار میچ سکیلے ہے اور چار میں سے چار میچ سکیلے انہوں نے جیتی ہے تو دوستو راجستان رویلز کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا کمبیک کرے اور آنے والے میچوں میں وہ اچھا پرپوم کر کے آئی فیل میں اپنی جگہ قائم رکھے اور پلی آف میں اپنی ٹیم کو انٹر کرے لیکن اس سال آر سی بی کی ٹیم کچھ الگ الگ رہ رہی ہے کیونکہ دوستو ویراد کولی اور دیودت پادکال اور گلین میکسویل جو کہ بہت ہی اچھی کلاڑے ہیں اور بہت ہی اچھی پاوم میں ہیں اور وہ ٹیم کو بہت ہی اچھی جیت دلا رہے ہیں ایک میچ میں پرپوم کرتا ہے تو دوسرا دوسری میچ میں تو دوستو اسی طرح آج آر سی بی نے بھی یہ میچ جیت لیا تو یہ تھی آج کے ہائی لائٹ آپ لوگوں پسند آئیں گے